موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیر یسے ہوں گے اور اب کی دعا سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج جی ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں اور اس وقت ٹائم ہے دوپہر کے دو دھائی بچے کا ٹائم ہے اور گھر کے سارے کام جو ہوتے ہیں وہ سب ختم کر لیا ہے لنچ پہ کر لیا ہے اور اب میں نے سوچا کہ چلے اپنے جو ہے ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں اور حس پہ معمول اپنی ویڈیو کا آغاز یا تو میں اپنے پلانٹ سے کرتی ہوں یا اپنے جو پیرٹس ہیں ان سے کرتی ہوں یا پھر صبح کے ٹائم ناشتے سے کرتی ہوں تو آج کا آغاز ہیں اپنے پلانٹ سے کریں وہ تمام پلانٹ سے جو میں نے ابھی نیو لگائی ہیں تو اس کے بعد میں تیاری کی تھی جو ہے جانے کی اور یہ جی لائم لائٹ ابھی پچھلے جو اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ صدر میں میں نے شاپنگ بھی کی تھی اور میں نے جو ہے وہاں پہ جو رابی سنٹر ہے وہاں پہ بھی ویڈیو شوٹ کی تھی تو وہاں پہ پھر لائم لائٹ سے میں نے یہ والے جو ہے جیلی شوز لیے تھے اس وقت میں نے آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں ڈھونڈ رہی ہوں تو یہ والے میں لیے تھے جیلی شوز اور آج ان کو میں پہن کے جاؤں گی تو میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ان کی پرائز میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ سکسٹین ہنڈرڈ کی ہیں اور یہ والے تو کافی کمفٹیبل ہیں کیونکہ میرا باہر آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں تو پھر میں یہی دیکھتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے کوئی اچھے کمفٹیبل چپل ٹائپ مل جائے تاکہ میرا کام چلنے کا بھی ہے ویڈیو شوٹ کرنے کا بھی ہے جس کے لئے مجھے کافی دیر کھڑا ہونا پڑتا ہے تو جب میں گھر آتی ہوں تو یہ والے شوز کافی چپل جائے تو مجھے کافی اچھے لگے تو پھر آج یہ والے چپل جو میں بین کے جا رہی ہوں تو اس کے بعد ہم لوگ چلے جی نکل پڑے ہیں گھر سے اور یہ راستے میں پھر میں تھوڑا سی ویڈیو شوٹ کی تھی راستہ دکھانے کے لئے اور ابھی ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں اہموٹی بازار والی سائٹ پہ اور یہ جی راستے میں ایک آتا ہے پل اور اس کے بعد رتے سے گزریں گے اور اب یہ جی میں نے آگے بنائی تھی کشمیری بازار اور یہ جی راولپنڈی کا بہت ہی فیمس کشمیری بازار ہے یہاں پہ سے گزرتے ہوئے پھر میں نے ویڈیو بنائی جا میں رہی ہوں رکشے میں کیونکہ اس ایریا میں رکشہ ہی جاتا ہے کوئی بھی ان ڈرائیور کریم والے جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے تو پھر اس ایریا میں ہمیں جو ہے رکشے پہ ہی جانا پڑتا ہے اور آنا پڑتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے تھے موٹی بازار اور سب سے پہلے میں یہاں پہ آئی تھی موٹی بازار کے ایک گلی ہے جہاں پہ جو ہے دبٹے وغیرہ جو ہے وہ پیکو ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایک شعب ہے جن کے پاس ہم بہت پہلے سے یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنے دبٹے دینے تھے پیکو کے لئے میں نے کہا چھتی دیر میں میرا کام ہوتا ہوتا ہوتی دیر میں یہ دبٹے پیکو کر دیں گے تو اینڈمن کو اٹھا لیں گے اچھا تھی وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے آج جانا تھا شفی مارکیٹ میں اور وہاں سے گزرتے ہوئے یہ موسین سنس والی جو گلی ہے اس کا چوک ہے وہاں پہ یہ ایک چھوٹے سی شعب ہے یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ جولیری وغیرہ دیکھتے ہیں یہاں سے بینگل لیا تھا ایک جو کہ آج کل مجھے نام نہیں آتا ہے نیٹ پہ بہت زیادہ فیمس ہے اسرہ کے تو ان کے پاس بہت ہی ریزن ایبل پرائز میں ہیں اچھا جو پہلا لیا تھا وہ فائی فنڈرٹ کا لیا تھا اب انہوں نے کہا کہ جو نیکسٹ آئے گا وہ تھوڑا اس سے پرائز ہائی ہوگی جب وہ میں لینے جاؤں گی جب میں لوں گی تو اس کی پرائز میں آپ کو اس کے ساتھ بتا دوں گی اس کے لئے ان کے پاس جولیری جتنی بھی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے ان کے کلر وغیرہ خراب نہیں ہوتے اچھا جی وہاں سے پھر ہم لوگ اب انٹر ہو رہے ہیں یہ ہے جی شفی مارکیر اور یہ وہ راستہ ہے جو محسن سنز والی سائٹ سے آتا ہے تو یہاں پہ پہ پہلی شاپ پہ جس پہ میں نے ویڈیو بنانی تھی وہ تو بند تھی تو پھر میں آگے آئی اور یہاں پہ پھر ڈیفرنٹ شاپ تھی تو سا ساتھ میں جو ہے ان کی ویڈیوز بھی بناتی جاؤں گی اور سا ساتھ ان کی جو ہے شاپ کا نیم بھی بتا دی جاؤں گی تو جس سب سے پہلے میں آئی تھی جس شاپ کی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کا نام ہے پراچہ زری اور یہ کافی فیمس جو ہے موتی بزار کی شفی مارکیٹ کی فیمس ویسے تو شفی مارکیٹ کی تمام شاپ بھی فیمس ہے آن لائن شاپنگ کے حوالے سے تو یہ ان کی شاپ ہے تو اس پہ ان کی جو ڈرسز ہیں ڈسپلے وہ میں نے پہلے آپ کو دکھا دوں تو اس کے بعد ان کی شاپ کی کچھ ورائٹی جو جس ان کی میں نے ویڈیو بنانی تھی تو ان کے لیے میں نے اپنے اس موبائل سے دوسرے موبائل سے بھی ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کا لیا تھا باقی فل ویڈیو جو ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ وہاں پہ جا کے فل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیں گا یہ بھی شفون پہ چیک جال کے اوپر ہے شورٹ شیڈ کے ساتھ بازو ڈزائنر کے ساتھ ہے تو بٹا فور سیڈ کام کے ساتھ ہے اور اس میں زیادہ تل چیک کا جال ہے بیٹ میں ستاری کا اور پلس کا کام سہلا ہوئے اور شفون کے اوپر ہے باقی کسٹمر کی جو بھی میں نے لیں گے دکھائیں تھرٹی ایڈ کی رینجر بھی یہ تیسرا لیں گا میں دکھانے لگوں تو اس میں آپ کوئی بھی ایمینڈمنٹ ہے وہ کروا سکتے ہیں جیسے کہ اس کی شیڈ آپ تھوڑکی لونگ ہے آپ اس کی چولی بنوانا چاہ رہے ہیں ہم یہ گلہ آپ کو شوٹ کر کے شوٹ گلہ اور بیٹ میں چیک کا ڈال جال ڈال کے بیٹ میں ایک بورڈر آپ کو دے دیں گے شوٹ شیڈ بنا دیں گے شپون نے آپ اورگنزا میں بنائیں نیٹ میں بنائیں آپ کی اپنی چوائز ہے اس کی پرائز بھی ہم نے تھرٹی ایڈ نکالی ہے بازو بھی ڈیزائنر میں بنے گے اس کے ساتھ این ایڈر آرٹیکل ہے یہ بھی شپون کے اوپر ہے یہ ویسے آپ کو جو میں نے پہلے دکھائیں ہیں پیپلم کے ساتھ اوپن شرٹ پروگ کے ساتھ یہ شرٹ سے دکھائیں ہیں یہ جو سٹائل ہے یہ اوپن پروگ کے ساتھ ہائی ویسے لینگ کے ساتھ ہے کٹور کی فینشنگ کے ساتھ ہے اور اس کے اوپر جو اس کا اوپن پروگ میں نے بنائے اوپن پروگ میں نے بنائے اوپن پروگ بنایا اس کا یہ چیک کریں گے ماشر ازا برگس ڈیفرنٹ سٹائل ریزینیبل پرائز پرائچس جی کی جانب سے بہت اچھا آرٹیکل ہے یہ کمال کا لینگا بنایا ہے اور سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہے اس کا فروگ بھی اس کے ساتھ اوپن ہے اور اوپن پر ہم نے ٹسلز لگائے ہیں آپ یہ چیک کریں اس کے ساتھ میں آپ کو اس کا دوبٹہ بھی دکھاتا ہوں بہت خوبصورت ہے دوبٹہ اس کا اور پورسیٹ دوبٹہ بنایا ہے اس کے ساتھ کام اس کا آپ چیک کر سکتے ہیں شپون کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر شارٹ شرٹ بلاوز بنوالیں یا آپ اس کے اوپر اوپن فروگ بنوالیں یا آپ اس کے اوپر چولی بنوالیں وہ آپ کی چوئس ہے یا سٹپ آپ چینج کروالیں وہ بھی آپ کی چوئس ہے لیٹرو گنزر کر لیں وہ بھی آپ کی چوئس ہے یہ دوبٹہ اس کا فورسیٹ دوبٹہ اس کا ماتھا پٹی سکیلپس کے ساتھ جاتے ہیں اس کے دوبٹہ کے ٹسلز ہیں پاؤچ ہے کیپٹی اور سپٹیٹی کین کین ہے پرائچ اس کی 38000 ہی ہمیں نکالی یہ بھی 38000 پہلے چھو چار لیں گے وہ 38000 میں مارے جائیں گے اور کلر سٹف چینجنگ اور جس طرح مردی بنوائیں 38000 کے ریڈ میں ہی جائے گیا ٹھیک ایک ایڈر ایڈکل ہے یہ وائٹ کے اوپر سلور کام ہے یہ کسی کسٹمر میں مجھے نکال کے لیاز سے بنوائی ہے اچھو جیسے کہ ہماری بریڈل بریڈل ویر والیمی کی بھی چلتی ہے اور پارٹی ویر بھی چلتی ہے کیونکہ ایک تو پی ہے بھی پکچر کا ڈیزائن ہے اور ہے بھی اچھا ڈیسن ڈیزائن ہے کام کے لیاز سے آپ پارٹی ویر یوز کر سکتے ہیں بریڈل یوز کر سکتے ہیں نکاہ کے لیے تینوں فنکشنلوں کے لیے بہت ریلائبل چیز ہے بازو اس کے بہت اچھے ڈیزائنر ویر بازو بنے ہوئے ہیں اور اس کی بارڈی آپ چیک کریں کتنی کمال کی ہے فلیر پر اس کے جو موٹس بننے ہوئے ہیں جو چھڑیاں آ رہی ہیں چھڑیاں کے اندر جو کام گواب ہے اس کے بارڈر پر آپ آ کے قریب سے کام اس کا چیک کریں گی کیونکہ اس کے کام قریب سے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میکسی میں پہلے بھی دکھا چکا اپنے ویڈیو میں لیکن اس بار مزید قریب سے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے دکندار اسی چیز کو کم ریٹ میں لے کے آتے ہیں اب وہ کم ریٹ میں لے کے آتے ہیں آپ میری چیز قریب سے چیک کریں اس میکسی میں کوئی بھی ایسا مٹیریل نئے یوز ہوا ہوا جو کہ مٹیریل جنس ہے جلری نہ ہو یا دکھے کا کام نہ ہو بہت اچھا اور ہیوی مٹیریل بنا ہوا ہے اب اس کی بارڈی پر جو کام ہوا ہے اگر اس کی بارڈی پر ہم نے یہ لین دیئے چھلے پانس کی کینگری کی امبوزنگ کے ساتھ ہم نے پروگ اس کی لینڈ بنائی ہے بازو کر ہم نے اس کے بنائی ہے تو بازو کی فلنگ آپ چیک کرتے ہیں کہ بازو کی فلنگ کتنی کمال کی بنائی ہے اور آرڈر پر بنے گی جس مردی کلر میں کہیں گے بنیں گے ڈبل پلیئر کے ساتھ بنا دیں گے انارکلی فرود نیچے لہنگا کہیں گے لہنگے پر بارڈر کہیں گے تب بھی بنا دیں اس میکسی کی پرائس میں نے پچپن ہزار پر نکالی ہے لیکن اس کا کام بہت سٹنی اس کے بعد نیکسٹ جی شاپ پر میں گئی تھی اس کا نام ہے لیاکت سیل سینٹر تو ان کے کچھ ڈرسز جو ہے ڈسپلے پر وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان کا کام بھی لہنگوں کا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے جو سٹچ پارٹی بھی ڈرسز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو ان کی شاپ کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ یہاں پر میں دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور فول ویڈیو کے لیے لنک جو ہے وہ نیچے موجود ہے ڈسکرپشن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی اور ریزینیبل پرائز میں ان کے پاس ڈرسز ہوتے ہیں شرٹ بنی ہویا جی پروپر کام آپ کے سامنے موجود ہے سلہ و سارا کام ہے تھریٹ کا ریشم کا کام اس کے اوپر موجود ہے نک کی پیسٹنگ اس کے اوپر موجود ہے بازو بہت خوبصورت بازو کے اوپر پرنٹ ہے ٹوٹل پرنٹڈ شرٹ بنی ہوئی ہے سوری پرنٹڈ نہیں ایمبرائیڈری شرٹ کیونکہ پرنٹ میں چھاپے لگتے ہیں یہ ایمبرائیڈری ہے مطلب مشینی ایمبرائیڈری ہوئی ہے لائننگ ٹراؤزر وغیرہ سارا کچھ سٹچ ہے اس کا دوبٹہ بہت خوبصورت تیار کر آیا ہے یہ دیکھیں جس کا دوبٹہ فور سائٹ بورڈر ہے ٹو سائٹ کرن لیس ہے ٹھیک ہے اور اس کا ٹراؤزر پلین ہے ریزنیبل پرائیس کے ساتھ چیز ایک لے کر آئے ہوں آپ کے لئے انشاءاللہ پسند آنے والی چیز ہے اس کے اندر ایک پیچ کلر ہے ایک اس کے اندر یہ انگلیش پستہ کلر ہے ایک اس کے اندر یہ وائٹ کلر ہے ایک اس کے اندر کوپر کلر ہے ایک اس کے اندر یہ یالو کلر ہے ون تو تری فور فائف سکس فریش آرٹیکل ہے ریٹ ہم آپ کو دیں گے جی چار ہزار روپے میں سلو آرٹیکل کوئی اس میں جو ہے نا کسی بھی چیز کی آپ کو سلوانے کے ضرورت نہیں ہے فور تھاؤزنڈ میں سلو آرٹیکل یہ والا آرٹیکل آپ فور تھاؤزن میں دے رہے ہیں نہیں تھوڑا سا کام ہے اچھا پینتالیس کم بتا دی ہیں نہیں نہیں کم کریں آپ آپ نے زیادہ بتا دی ہیں فور تھاؤزن زیادہ کر دی ہیں تھوڑا سا کام کر دی ہیں بلال بھی پہلا آرٹیکل آپ کی مربانی ہے میں نے ویڈیو اند تک بتانی ہے یہ ٹائم نہیں ہے کنا نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بعد لیکن میں فیور دیں گے تو تھوڑی سی اس میں فیور دیں میرے خیال سے آپ کو نا یہ والا آرٹیکل پہنٹیس سو میں دینا چاہیے نہیں بلال بھی پانسو روپے کی تو میری بچت ہی نہیں ہے چلیں کوئی بات نہیں دعائیں بھی لینی ہے نا اچھا میری بات سنیں اپنی تمام بہنوں کے لیے یہ والا آرٹیکل اٹھتیس سو روپے میں میں دوں گا نہیں پہنتیس سو روپے میں دوں گا پہنتیس سو میں دیں گے اٹھتیس سو گیا رہے ہیں کسٹمر کنفیوز ہوں گے تھرٹی فائی ونڈرٹ میں یہ والا آرٹیکل دیا چھے کلر موجود ہے اور بلال بھی اب آپ نے نہیں بولا چھے کلرہ جو کلر آپ کہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا آن لائن پہنتیس سو کی رینج میں یہ آرٹیکل آپ تمام بھی ہوئر ہیں نیکسٹ جو شاپ ہے اس کا نام میں پاک فیشن ان کی شاپ کا جو ہے بورڈ یہاں پہ دکھا رہی ہوں اس پہ ایڈریس بھی لکھا ہوئے ہیں اور یہ بھی شافی مارکیٹ میں ہی واقع ہے یہ شاپ اور ان کے پاس جو ہے بہت ہی خوبصد برائیڈ ڈریسز بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس سوٹنگ جو ہوتی ہے کام والے سوٹ وہ والے ان کے پاس کافی اچھی اور ریزنیبل پرائز میں ہوتے ہیں تو ان کی شاپ کا بھی جو ہے ایک چھوٹا سا کلپ یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی آگے جا کے جس پہ انہوں نے بہت اچھی آفر دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کافی اچھی آفر دی ہے جو کہ آپ میری جو دوسرے چینل کی ویڈیو جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے تو اب اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شاپ کی ورائیٹی بھی دیکھ سکتے ہیں جو آفر انہوں نے دیئے وہ بھی آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو کسٹمر اپنا دے گا ان کے سائز کے مطابق چیز تیار ہوگی یہ ساڈو بٹا ہے اب اس کے ساتھ اپنے میکسی ہائی ٹھیک ہے لہنگا لائٹ ہے میکسی اس کے ساتھ بہت ہے اچھ ہے سلام کیونکہ اس ٹھیک میں ہر کسٹمر کی دیکھیں کہ رینج نہیں ہوتی ٹھیک اب یہ میکسی اس کا مانگتے ہیں 85-90 رینج مانگتے ہیں پھر بارگینگ ہوتی ہے ہر دکندار بارگینگ کرتے ہیں پر ہمیں یہ پیکیج میں لہنگے کے ساتھ میکسی جو لے گا 65 میں ملے گا 65 میں لہنگا بھی اور میکسی بھی دونوں چیزیں ٹھیک ہوگا اور سوٹ ساتھ بھی یہ اس کے ساتھ بازو بنے ہوئی ٹھیک ہوگا اور اس کے ساتھ بٹا بھی آپ دیکھیں پھر ہی بٹا بنا گا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا بہت پہری چیز بنے ہوئی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس میکسوں میں بھی بہت ساتھ لہنگوں میں بھی اس کے بعد جب میرا کام کمپلیٹ ہو گیا میں نے اپنی جو ہے اس مارکیٹ میں جتنی ویڈیو شوٹ کرنی تھی وہ میں نے کار لی تو اس کے بعد تھوڑی سوی شاپنگ کرنی تھی یہاں بھئی چھوٹی بچیوں کے کچھ چیزیں لینے تھی میں نے اپنے جو ہمارے گھر میں بی بی اس کے لیے تو وہ دیکھ رہی تھی اور یہاں میں ایک میں نے آپ کو دکھائی تھی ایک مال دکھائی تھی جس کی میں نے آپ کو اپنے کسی ولاغ میں دکھائی تھی ویڈیو تو یہ وہ مال ہے جی بابا جانی مال انہوں نے مجھے پوری طرح سے جو ہے کلپ بھی نہیں بنانے دیا تو اس کے بعد یہاں پہ لاسٹ میں ایک شاپ رہ گئی تھی جولری کی تو ان کی شاپ پہ میں آئی تھی اور ان کی شاپ پہ کافی اچھی اور کافی سستے ریل میں جو ہے جولری ملتی ہے یہ وہ تمام جولری ہے جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں دکھائی ہے اور بہت اچھے ان کی پرائز بہت اچھے ہیں بہت اچھی اور خوبصورت جولری ہے اور ان کے پاس ایک سیٹ شروع میں آیا تھا جو کہ برائیڈل سیٹ تھا اس کی پرائز انہوں نے چار سو پچاس بتائی تھی باقی آٹھ سو سات سو اس طرح کے ان کے جو ہیں ریٹ سے تو یہ اس شاپ کا نام ہے آمنہ جولری اور ان کی جو ویڈیو وہ بھی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے تو وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد میرا کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اسی شفی مارکیٹ میں ہی ایک جو تھی ریسٹورینٹ تھا وہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے اپنے تھوڑا سا کھانے پینے کے لئے یہاں پہ آئے تھے اس کا نام ہے بابو بھائیہ ریفریشمنٹ تو یہاں پہ ہم نے زنگر لیا تھا کیونکہ ہم لوگ جو ہے موتی بزار کی وہ چوک والی چارٹ ہے وہ اب کھانے کا دل نہیں کر رہا تو ہم چینج جا رہے تھے تو اس لئے یہاں پہ ہم لوگ آئے تو یہاں زنگر تھا جو کہ کافی ٹیسٹی تھا تو فرس ٹیم ہم نے یہاں پہ یہ زنگر لیا تھا اور فرس ٹیم ہم نے یہاں پہ جو ہے کوئی بھی چیز لے کے کھائی تھی تو اس کے بعد جی ہم لوگ اب گھر کی طرف جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے میں نے کہا چلے پھر آپ کو دکھا دوں مطلب جو ایریا ہے جہاں سے گزر رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دوں تو بس آج کی ویڈیو یہاں تک تھی امید کرتی ہوں کہ آپ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو نیکس ٹیم کسی اور ویڈیو ملیں گے تو جاتے جاتے یہ بولوں گی کہ جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو بھی پریس کر دیجئے اور نوٹیفکیشن ٹوال کو اپنے پریس کرنا ہے اسی ہی ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکیں گے تو چلیے جی اللہ حافظ